بولی ورڈ کے دلکش ادکارہ عشاء دیول نے والد دھرمندر کی دو شادیوں کے والے سے فاملی کو لے کر ان کے نقطہ نظر بدلنے کے اہم مرحلے سے مدہوں کو آگاہ کر دیا ادکارہ عشاء دیول نے ایک انٹریویو کے دوران مدہوں سے والد کی دو شادیوں پر اپنی ایک بچپن کی قیاد شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ میں چوتھی جماعت میں تھی اور اس وقت میرے ایک کلاس میں اتنے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری دو ماہیں ہیں عشاء نے کہا کہ اس وقت میں اپنے والد دھرمندر کی اہلیہ پرکاش کور سے لاعلم تھی اسی لیے کلاس میٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ کیا بکواس ہے میری صرف ایک ہی ماں ہے یہی وجہ تھی کہ پھر والدہ ہمامالینی نے مجھ سے میری زندگی کا سب سے اہم ست شیئر کرنے کا فیصلہ کیا بالیورٹ کی لیجنڈری ادھکارہ ہمامالینی کی سوانے عمری ہمامالینی بیارن ڈی ڈریم گرل میں ادھکارہ عشاء دیول نے ذکر کیا کہ کس طرح ہمامالینی نے انہیں والد کی پہلی شادی کے حوالے سے بتانے کا فیصلہ کیا عشاء نے مدہوں کو بتایا کہ ان کی والدہ ہمامالینی نے بہت اتمنان اور سکون سے انہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ ان کے والد دھرمندر نے پرکاش کور کے ساتھ پہلی شادی کی تھی اور انہیں طلاق نہیں دی عشاء نے کہا کہ ہمامالینی نے وضاحت دی کہ دھرمندر نے انیس سو اسی میں ان سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا جس کے بعد ان کی اپنے ساتھی ادھکار دھرمندر سے دوسری شادی ہوئی تھی ادھکارہ نے کہا کہ میرے لیے یہ ست سننا آسان کام نہیں تھا دام اس چھوٹی سی عمر میں آخر کار میں سمجھ گئی کہ جب میرے والد نے میری والدہ سے شادی کی تو ان کی بیوی اور بچے پہلے سے ہی موجود تھے لیکن مجھے اس کے بارے میں کبھی برا نہیں لگا نہ پہلے لگا اور نہ ہی کبھی بعد میں لگا دو شادیوں کو مانیج کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عشاء نے کہا کہ اگرچہ میرے والد دھرمندر ہمارے ساتھ نہیں رہتے تھے لیکن وہ باقائدگی سے ہر روز ہمارے گھر آتے تھے عشاء نے کہا کہ والد گھر آتے تھے تو ہم سب ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے اور پھر وہ واپسی چلے جاتے تھے لیکن ہاں بچپن میں جب میں دیکھتی تھی کہ میرے دوستوں کے والد ہمیشہ گھر پر ہی موجود ہوتے ہیں تو میں اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کرتی تھی کہ ماری فیملی کا سیٹ اپ دیگر فیملی سے مختلف ہے ان تمام اختلافات کے باوجود عشاء کا کہنا تھا کہ والد کی جانب سے ہمیشہ ساتھ نہ دینے کے باوجود بھی میں اور میری بہن ہم دونوں اپنی والدہ کی موجودگی سے مطمئن تھے اور ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ کسی چیز کی کوئی کمی ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ میں اپنے والد سے بھی بے حد محبت کرتی ہوں واضح رہے کہ دھرمندر اور ہیمہ مالنی کی پہلی ملاقات انیس سو ستر میں فلم تم حسی میں جوان کی شوٹنگ کے دوران ہوئی تھی دونوں فلم میں مرگزی کردار ادا کر رہے تھے اسی فلم کے سیٹ پر دونوں فنکاروں کی محبت پروان چڑھی اور دھرمندر جو چار بچوں کے والد تھے موسیقی